موسیقی پلسرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے میں اور میری امت پلسرات پر سے جائے گی خیامت میں جب موجودہ آسمان اور زمین بدل جائیں گے اور پلسرات پر سے گزرنا ہوگا وہ صرف دو مقامات ہوں گے جنت اور جہنم جنت تک پہنچنے کے لئے لحظاً جہنم کے اوپر سے پہنچنا ہوگا جہنم کے اوپر ایک پل نسک کیا جائے گا اس کا نام پلسرات ہے اس پر سے گزر کر جب اس پر پہنچیں گے وہاں جنت کا دروازہ ہوگا وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے اور اہل جنت کا استقبال کریں گے پلسرات انصافت کا حمل ہوگا بال سے زیادہ باریک ہوگا تلوار سے زیادہ تیز ہوگا سخت اندھیرے میں ہوگا اس کے نیچے جہنم کی نہایت داری میں ہوگا سخت بکھری ہوئی اور عذابناک آگ سے ہوگا گناہ کا کہ گناہ اس پر سے گزرتے وقت اس کے پیٹ پہ ہوں گے اگر اس کے گناہ زیادہ ہوں گے کہ اس کے بوجھ سے اس کی رفتار ہلکی ہو جائے گی اللہ تعالی ہمیں اس صورت سے اپنی پناہ میں رکھے اور جو آدمی گناہوں سے ہلکا ہوگا اس کے رفتار پلسرات پر تیز ہوگی اس کے اوپر آنکڑے لگے ہوں گے اور نیچے کانٹے بچے ہوں گے جو قدموں کو زخمی کر دیں گے اور وہ اسے متاثر کریں گے لوگ اپنے بدہمانی کے لحاظ سے اسے متاثر ہوں گے جن لوگوں کی بے ایمانی بدعمالی کی وجہ سے ان کے پیر بھی حسل کر وہ جہانوں کے گڑوں میں گرد جائیں گے ان کے بلند چیخہ اور پکار سے پلسرات پر تہشتناک دھاری ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری جانک جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے جب ہم پلسرات پر پہلا خدم رکھ رہے ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوں گے یا ربی سلم آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے درواز پڑھے لوگ اپنے آنکھوں سے اپنے سامنے بہت سے لوگ پلسرات سے گزرتے ہوئے دیکھیں گے اور بہت سے لوگوں کو اسے نجات پاتے ہوئے دیکھیں گے مندے اپنے والدین کو پلسرات پر دیکھیں گے لیکن ان کی کوئی فکر نہیں کرے گا وہاں تو بس ایک ہی فکر ہوگی کس طرح میں خود ہی پار ہو جاؤں روایت میں ہے کہ عائشہ رجاللہ انہا خیامت کو یاد کر کے رونے لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ کیا بات ہے حضرت عائشہ نے فرمایا مجھے خیامت یاد آگئی یا رسول اللہ کیا ہم مہاں پر اپنے والدین کو یاد رکھیں گے کیا ہم اپنے محبوب لوگوں کو یاد رکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یاد رکھیں گے لیکن مہاں تین مقامات ایسے ہوں گے جہاں کوئی بھی یاد نہیں آئے گا جب کسی کے عامل تو لے جائیں گے اور جب نامیں عامل دیا جائے گا اور جب پلچرات پر گزر رہے ہوں گے دنیا کے فتنوں بھی ساراب ہیں ان کے مقابلے میں ہمیں مجادہ کرنا چاہیے اور ہر ایک کو دوسرے کی جنت حاصل کرنے پر مدد کرنے چاہیے جس کی وہ سات آسمانوں اور زمین سے بھی بڑی ہے